بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہمیں اس بیواری کے مطالب آگاہی اور ضروری پہلومات ہمکو پرام کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے نزبان ہے Dr. Yamin Mangkan صاحب Dr. Yamin Mangkan صاحب Kushoch Amundi Thank you Swam Alkum Thank you Thank you Dr. Yamin Mangkan صاحب 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 کی ایکسپرٹیز ایسے گیسٹ اوڈالوجیسٹ ہیں اور ان کی اس ایکسپرٹیز سے ہم مستفیز ہوں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کار کمار پروگرام ہے وہ بیسیکلی ڈیاب خان کے اوپر ہے اور یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جو بیسیکلی خامشی سے آتی ہیں اس طن کے اطر اور کمی روح اس بیمارے میں جانتے ہیں اور یاکن معلومات ہونا ہم آجے کو سوری یہ بیماری کیا ہے اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یہ بیماری ہم کس طریقے سے گھیڑتی ہے ہم یہ بیماری سے کیسے بھول رہ سکتے ہیں ان تمام مفیق معلومات کے لئے ہم ڈیاب خان کے لئے آج ہمیں بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ بیماری ہے کیا جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ایک عام لوگو کا پروگرام ہے جاندر ہمارے سوالات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں ہماری چنرل پبلک کی اویرمیس جو ہے اویرس پروگر اس پروگرام سے سب سے کئی چیز جو آپ سے محلوم کرنا چاہیے ہوگا یہ بھی یہ بیماری ہے کیا یارکان کیا چیز ہے یا ہیپٹائیٹس کیا بیماری کیا ہے یارکان بیسیکلی ہیپٹائیٹس ایک امپریلا ٹرم ہے جسے ہم کہیں اس میں جگر کی جو سوزش ہے یا ورم ہے اس کو ہیپٹائیٹس کہا جاتا ہے آسان زبان میں مختلف وجوہات سے ہوتی ہے جس میں ہیپٹائیٹس کی وائرسز ہوتے ہیں اے سے لے کر ای تک ہوتے ہیں اور کچھ آرٹو ایمون ڈیزیزز ہوتی ہیں کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈرگز کی وجہ سے ہوتی ہیں اسی طرح جو آج کا فوکس ہے وہ وائرل ہی ہے تو وائرسز بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں اے سے لے کر اپ ای تک ہیپٹائیٹس کراتے ہیں ٹھیک یہ جو وائرس ہے یہ بیسیکلی اگر ہم آپ کے ناظرین کو بتانا چاہے تو یہ کیسے منتقل ہو جاتا ہے انسانوں کے اندر اور کون سے سورسز ہیں یا کون سے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ منتقل ہوتا ہے انسانوں ٹھیک جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ہیپٹائیٹس وائرل اے سے اے تک ہے تو اس میں بی اور سی کو ہمارے اگر الگ کریں کیٹیگری تو ان کی اور بقایا جو رہ جاتے ہیں اے اے تو ان کی ٹرانسمیشن ڈیفرنٹ ہے بی سی اور ڈی کی ٹرانسمیشن جو ہے عموماً جو ہے بلڈ کی ثرو ہوتی ہے کوئی بھی شارپ آئٹم سرنجز بلیڈز نیل کٹرز وغیرہ شیونگ کرائی کا یہاں سے بلڈ ٹرانسیون ہوا تو یہ عموماً اس سے ہوتا ہے بقائی جو باقی جو رہ جاتے ہیں اے اور اے ہیپٹائیٹس وہ اس کو کہتے ہیں فوٹ بارن تو وہ عموماً اورل روٹ سے فوٹ بارن اس کا اورو فیکل روٹ ہوتا ہے ٹھیک تو وہ بیسیکلی کھانے پینے اور موں کے ذریعے جو بھی پانی گندہ پانی گیا یا انفیکٹڈ کھانا یا کچھ بھی تو اس سے یہ ہوتا ہے بس کیوں اس کا مصب یہ ہے کہ چار کٹیٹری کو ہم رہے ہیں تو اے اور ای جو ہے وہ کھانے اور پانی پیٹ ہوتا ہے جی اور جو سی ہے وہ سی اور ڈی جو ہے بلکل 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 انسیف سیکس سے بھی ہوتا ہے بلکل 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 اس سے پیچیدیوں سے جگر سکڑ جاتا ہے تلی بڑھنا خون تلٹیاں پیٹ میں پانی بے ہوشی وغیرہ آگے چل کے کنسر وغیرہ اس سے امواد ہو جاتی ہے تو یہ بلکل لیتھل جان لیوا بیماری ہے اچھا تو اگر یہ کسی ہو جائے تو اس کو خیسے پتہ چلتا کہ اچھا 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 آپ کی یہ صرف ہم دو ہوتا ہوتا ہیپٹائیڈز کے تو سب کے سمٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں پیلی ہو جانا تھکاوٹ بخار اور فلو والی کیفیت ہوتی ہے جس میں درد وغیرہ اور باقی جو کرونک ہیپٹائیڈز سے عموماً وہ پتہ نہیں چلتا جیسے آپ ہم بیٹھے جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو یہ اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سکریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جب بلکل آگے بڑھ جاتی ہے بیماری خدا نہ خاصتہ کینسر یا سروسز جگر بلکل خراب ہو جاتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے برنہ سائلنٹ چل رہی ہوتی ہے خاموش چل رہی ہوتی ہے بلکل اس میں دیکھیں دنیا بھر میں ایک ہے کہ جو ہائی رسک پاپولیشن ہے جن کو رسک زیادہ ہے ان کی تو ٹیسٹ بلکل ضروری ہے ان کے ہونے چاہیے جیسے ہائی رسک ہسپیٹل میں اسپیشلی جو ہسپیٹل کا عملہ ہوتا ہے ڈاکٹرز سٹاف اگرہ سرجنس یہ ہائی رسک ہوتے ہیں یا ایون جو پریزنرز ہیں وہ ہائی رسک ہیں یا فیملی میں کسی کو ہے تو وہ ہائی رسک ہے فیملی میں کسی کو ہے یا کسی گاؤں میں یا کسی پاکٹ ایریا میں بہت زیادہ پھیلی ہوئے تو وہ ہائی رسک پہ ہیں تو یہ ہے یا جس کو ملٹیپل بلڈ ٹرانسفیون ہو رہی ہے ڈائلیسز ہو رہی ہے اگر آپ ہائی رسک سے لوگوں کو یہ بھی میسیج دیں کیا یہ لکنے والی بھی بیماری ہے بلکل اس کی ایک دوسرے سے منتقلی ہوتی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک دوسرے کے اگر آپ چیزیں استعمال کریں توت برش ہو گیا نیل کٹر جو شارپ آئٹم سے چاپو چوری وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا نیڈلز وغیرہ جیسے عورتیں کان چھدواتی ہیں یا ہم لوگ ہر کوئی جاتا ہے بار بار کے پاس نائی کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ایوین آپ بلیڈز چینج کریں اس سے بھی وہ فرق نہیں پڑتا تو پھر بھی ٹرانسفیشن کا ایک رسک رہتا ہے تو یہ یہاں پہ یہ ساری دیکھا جائے تو ہم سب ہائی رسک ہیں اور جتنا پاکستان میں جتنی اس کی پریویلنس ہے جتنی بیماری پھیل گئی ہے اس حساب سے ہر ایک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ جن کو نہیں ہیں ان کو حفاظتی ٹیک ہے یا جو بھی ہیں تدابیر وہ ہو جائے اور جن کا ہے ان کا مکمل علاج ہو جائے مکمل علاج ہے سنسو کی ایج کی پھیل ہوگی یا اس کا ایج کوئی کاؤنٹ کرتا ہے کہ بچوں میں زیادہ ہو سکتی ہے مڑوں میں زیادہ ہو سکتی ہے کچھ ایکٹر بھی اس میں آیا ہے جی بلکل ایج دیکھیں جو ایڈلٹس ہیں اس میں زیادہ ہے اسپیشلی جو میڈل ایج پرسن ہیں اس میں اس کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ان کو بلکل سکرین کرنا چاہیے ان کو چیک کرنا چاہیے اور اگر ہے تو ان کو علاج بروقت دیا جائے اس سے پہلے کہ ان کا جگر وغیر حراب ہو جائے علاج کے لئے جو اس پر ہمارے پسکیاں سون گیا اگر اپنے پیشن کو ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کے لئے تو کالیفائیڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہپیٹائٹس کو اور اس میں اگر ہم بات کریں ہپیٹائٹس بی اور سی کی اسپیشلی تو ان کی آج کل بہت آسان اور بہت مفید علاج ہے جس میں تقریباً نینانوے فیصد تک آرام سے ہپیٹائٹسی میں اسپیشلی علاج ہو جاتا ہے ممکن ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے اور وہ بہت آسان کورس ہے تین سے چھے مہینے اومان تین مہینے کا آج کل ہے تو وہ گولیاں کھانے کی ہوتی ہیں پہلے وہ ٹیکے لگتے تھے وہ بڑے اس کے اثرات ہوتے تھے منفی اور یہ ابھی بہت آسان علاج ہے بہت کم اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور بہت زبرس ریزلٹس ہیں درسل کی یہ جو ہپیٹائٹس سی کی ہم بات کر رہے تھے خاص طور پر ہپیٹائٹس سی بہت زیادہ کامنزل آتا ہے لوگ کے اندر ہپیٹائٹس سی کے بعد میں آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ وہ زیادہ در بڑڈ ٹرانسویشن سے بڑے انفیکشن سے وہ پیلتا ہے تو ایسے پیشنٹ میں جیسے پسینہ ہے یا آپ اس پر کھٹا پانی دی لیتے ہیں یا اس پر اس پر کھانا کھ لیتے ہیں تو کیا یہ ان تمام چیزوں میں بھی ایسے پیشنٹ پر اس کرنے سے نہیں بلکل نہیں جیسے ہپیٹائٹس بی اور سی میں ہیں عموما یہ مسکونسپشن ہوتا ہے لوگ یا ایوین فیملی والے لوگ اس کو بالکل دور چھوٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کا بالکل کوئی ٹرانسویشن میں جیسے کلیئر ہم نے کہا تھا نہیں ہوتا یہ خون سے اور شارپ آئٹم سے اگر ایک دوسرے کی یوز ہوں تو ورنہ کھانے پینے ایک بستر ایک پلیٹ میں پانی وغیرہ گلاس میں پینے سے اور اس چیزوں سے یہ نہیں پھیلتا اچھا دوسروں ہمارے پاس ایک پرانا دور میں بھی ہم دیتے تھے آج کل پھر مکھ میں بھی ایسا آگئے پھر لوگ اس میں علاج سے پہلے جھڑوانے چلیئے ہیں جی پڑھنے پڑھانے چلیئے ہیں اچھا آپ سب سے کھا گیا ہے کہ بازوں سے ایسے ہوتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں بلکل وہ میرے پاس بھی آتے ہیں میں بھی یہ کرتا ہوں میں نے کہا یہ اصل میں وہ ہوتا ہے acute hepatitis وہ اس کو ہم کہتے ہیں self limiting disease تو وہ A اور E especially اور B یہ جب اس کی علامات یہ ہوتے ہیں آنکھیں پیلی ہونا اور فلو اور بخار اور وہ آتا ایسے ہے بہت تیزی سے آتا ہے اور تیزی سے نکل بھی جاتا ہے تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں کریں آپ پیاز باندھ دیں لکلی باندھ دیں تاویز دے دیں کچھ بھی کر دیں تو وہ تو اس کو ویسے ہی جانا ہے بغیر علاج کے تو ابزار کرتے ہیں اس کو میں ایسے میں آپ کے تفسی سے بلکل بلکل لوگ پاس دفعہ غلط ہاتھوں بہت جاتے ہیں بلکل اور پڑھنے پڑھانے میں وہ پیلی فقیلی میں چلے جاتے ہیں بلکل ایسے بھی زائے ہوتے ہیں شاید ہوتے ہیں بلکل hepatitis B اور C میں پیشلی پھر وہ پڑھنے پڑھانے میں چلے جاتے ہیں chronic میں وہ وہیں کے رہتے ہیں تب ہمارے پاس آتے ہیں جب بھیماری بڑھ چکی بلکل میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جس جنہ سے لوگوں کو میسیج دیں گے تو یہ لوگوں کے لئے بڑا مفیر ہوگا ہے کہ لوگوں کو جو چیزوں پر بڑا اتخاب رکھتے ہیں اور میں خیلی بہت سارے لوگ ہیں ان کی لئے آپ نے کیا میسیج بکر ان کو کیا کرنا چاہیے بڑا خطرنا ہے بات ہے جب وہ جھا رکھتے ہیں کے بعد اتنا بہت بزر جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی حالت ہو جاتے ہیں کہ لائج بھی ان کی نہیں جیتا تو آپ ایسے لوگوں کیا میسیج جائیں جیسے پیل ہیپیٹائیٹس اگر جاتے ہیں تو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے جائیں اس کے آنگے پیلی ایکیوٹ ہیپیٹائیٹس جو سیلف لیمٹنگ ڈیزیز میں نے کہا کہ خود چلی جاتی ہے بیماری جلدی میں اس میں بھی وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ غیر ضروری دوائیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس پھر وہ جگر ایک مہینے پندرہ دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ غلط مشورے میں کھانا پینا غیر ضروری بند کرنا اور فلان چیز نہیں کھائیں تو وہ مزید بیمار خراب ہوتی جاتی ہے اور کرانک ہیپیٹائیٹس میں جو ہیپیٹس بی سی ڈی ہے وہ اگر کرانک ہو جاتی ہے تو وہ بغیر علاج کے نہیں کرانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ایک دفعہ کینسر یا جگر خراب ہو کے پھر پہنچ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو وقتی علاج کیا جائے تاکہ وہ جڑ سے ختم ہو جائے اس کا مصد ہے کہ اگر اس پر ہم توجہ نہیں دیتے اور ان کمام چیز لوگ کو بہت آسان لیتے اور پیری فکری مر پڑ جاتے تو ہم اپنے جگر کو خراب کر رہے ہیں اور یہ کینسر بہت بلکل پیری فکری سے زیادہ نیم حکیم جو ہیں حکیموں کے پاس بوتل کا شیشہ لے کے آتے ہیں کبھی کسی گاؤں سے کبھی شیشہ دیا ہے انہوں نے اتنے مہینے پیئے تو وہ بجائے فائدہ کرنے کے اکثر نقصان کر رہا ہوتا ہے یقین اندرک سب تو اندرک سب یہ ہمارے پاکستان میں سب ساتھ کون سا ہپنی ساتھ ہے اور اس کے علاج کیا ممکن ہے تو ہم اپنے بیشن کو کیا بتائیں کہ اس بجتے کیا ہوگے خاص تو دونوں کامن لیکن اس وقت کیونکہ ہپنی بی کی پچھلے کافی عرصے سے ویکسین ہے اور ثوڑی آویرنیس ہے تو وہ ریلیٹیو تھوڑا سا کم ہے سی زیادہ ہے ہپنی سی زیادہ ہے سمجھیں کہ دس میں سے ایک جو ہے ہپنی سی کم ہے تو یہ اور آپ نے کسی کسی ہے 99 پسند آل موسٹ 100 پسند کہ سکتے ہیں اس کو کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے پیشن دیکھنے والوں کی مفید ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ لوگوں کو میسیج دینا چاہیے تو لوگ کو جسی گائیڈ کر دی 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 چاہیے چاہیے بچوں کے لئے ماں باپ کیا کیا لگنے چاہیے یا بچے سکول جانے والے ہیں ان کو کیا خیال لگنا چاہیے تو تھوڑی چاہیے کیا ہمارے ناصل کو بتا دی جی تاکہ آپ سکول کھلنے والے ہیں جی بکل تو ماں باپ اس کا خاطفہ بکھائے رکھے اور یہ بھی سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا کون سیزن میں زیادہ ہوتا ہے دیکھیں ہیپیٹیڈز اے اور ای کا جیسے یا بی کا کہیں تو وہ کھانے پینے کی زیادہ تر ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں کینٹین وغیرہ پہ گلی مولو میں جا گندی جگہوں سے دینی چاہیے کہ ان چیزوں سے آوائیڈ کریں دوسرا کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور واشروم جانے سے واپس آنے سے پہلے بھی ہاتھ دھو کے آنے چاہیے اور جو خواتین کھانا پکاتی ہیں گھر میں ان کو خاص کر کے کھانے پکانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ پانی بوائل کر کے صاف ستھرا پینا چاہیے ایک یہ ہے اور دوسرا ہم یہ کر سکتے کہ ریوز انجیکشن ہمارے پاس جو نشاور انجیکشن لے رہے ہوتے ہوں ان کو بھی ہمیں آویرنس دینی چاہیے گروپ میں اور اس میں گورنمنٹ لیول تک اور پلس میں انجیوز کو آگے آنا چاہیے اور اسپیشلی ہمارے ہاں جو باربر شاپ ہیں نائی کی دکان ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک مہم ہونی چاہیے جس میں گورنمنٹ ان کو سیڈیفائی کرے اور پلس میں انجیوز ان کو ایک جا کے وہاں پہ ایک آویرنس دے نیا بلیڈز استعمال کیا جائے اور میں تو بلکہ یہ کہ تم ہر ایک کو اپنا سامان ہونا چاہیے ایک اس طرح اپنا لے آج کل تو ڈیسپوزبل بھی آ رہے ہیں لیکن اگر کوئی افور نہیں کر سکتا تو کم سکم دو تین سو روپے کا وہ کافی ٹائم چل جاتا تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور انجیکشن کہیں بھی غیر ضروری نہیں لگوائیں اور جہاں ضرورت ہو تو نیا انجیکشن اپنے سامنے دیکھ کے وہ ہی لگوائیں اور دوسرا یہ کہ بلڈ ٹرانسفیون کیلئے آج کل کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ امرجنسی میں لوگ جو ہے گھر تصدیق شدہ جگہ سے ٹرانسفیون کرا رہے ہوتے ہیں اس میں اس کا بہت رسک ہے باقی ہمارے ہاں جو اچھے دارے ہیں بلڈ ٹرانسفیون کے وہ سکرین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صاف ہوتا ہے اور ڈائلیسس کے مریض ان کو بھی خیال کرنا چاہئے ان کو ویکسینیٹ بھی کرنا چاہئے اور بچوں کو جیسے آپ نے کہا یہ خاص کر کہ یہ والا سیزن ابھی جو چل رہا ہے بہت اس میں زیادہ ٹرانسفیون کے رسک ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے جیسے ہیپٹائیڈز اے اور بی کی سپیشلی ویکسینیشن ہے دو سے تین ڈوزز لگتے ہیں وہ آپ لگوار دیں تو محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے بی کے لیے دس پندرہ سال ایمین کہتے ہیں کہ لائف لانگ پروٹیکشن ہوتی ہے اور اے کے لیے اس کے لیے بھی آپ تین ڈوزز لگوار لیں تو بھی پریمین ہو جاتے ہیں کس امر تک لوگوں میں بچوں کا کام دیکھیں بچوں میں تو آج کل جو گورمنٹ کے پروگرام سے اس میں وہ انکلوڈیڈ ہے لیکن ہم بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن پروپر ویسے ہی نہیں لے رہے ہوتے تو جو انویکسینیٹڈ ہیں ان کے لیے جیسے ہی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ہیپٹیٹس اے کی اور بی کے لیے بھی آپ بائی برث آج کل سکس ویک سے سٹارٹ کرتے ہیں فاس ڈوز جو پینٹا ویلنٹ ہوتا ہے اس میں وہ آج کل شامل ہوتا ہے اور اگر نہیں باقی لگ گئے اور ہیپٹیٹ بی کا نہیں لگا ہوا تو ہمارے نازل سے درخواست ہی درخواست آپ خیال لگ رکھ بی چیزوں بی خاص اگر اگر دی بچوں کھان 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 سٹارٹ بی سٹارٹ سٹارٹ کھان 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 ہی کھان بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو ہیپٹائٹس بی میں اسپیشلی جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اسپیشلیسٹ نہیں ہوتے وہ ہیپٹائٹس بی کا گہر ضروری علاج بھی کر دیتے ہیں وہ آ گیا جیسے آپ نے کہا کیریئر یعنی اسے ہم آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں جسم میں آپ کے جراسیم ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہو سکے وہ پوری زندگی نقصان پہنچائے لیکن سب اس سے دوسروں کو نقصان پہنچائے یہ سمجھانا ہوتا ہے مریض کو ایجوگیٹ کرنا ہوتا ہے اور پلس میں اس کو فالو اپ میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جراسیم کسی بھی وقت اٹھ سکتا ہے جیسے سویا ہوا آپ نے کہا تو یہ اٹھ سکتا ہے اس کو بس گہر ضروری علاج کرانے سے اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہوتا ہے تو ایک ایک یہ ہے چھیکی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب ہم رب صاحب کے پر پشکور ہیں رب صاحب نے اپنے پیٹی وقت میں سے مقابلی وقت نکالا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا صاحب بہت شکریہ آز جینس کے اس پرگرام سے ہم رب صاحب کا بہت شکریہ رہتے ہیں ایک اپنے پر برمون ہے رب صاحب کے رب صاحب نے اپنا پرینک کی وقت نکالا ہے اور ہمیں بہت محید انفارمیشن ہم موئیہ کی یقیناً آپ نے اس سے مصطفیز ہونا ہوں گے اور اگر آج جہاز کے کباسو سے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور انبوس کیجئے سوالات کو اور ہم ڈاپس آف تک کو سوالات پہنچائیں گے اور اس کے جوابات ڈاپس آف سے لے کر کے آپ کو دیں گے اور اگر یہ پرگرام آپ کو پیسہ لگا اس کے بارے میں ضرور اس کو ریٹ دیجئے گا اور اگر آپ سواجتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس یا ان کو آپ اس پرگرام سے فائدہ یا اس کو مصطفیز کر سکتے ہیں تو ان کو روح پورٹ دیجئے گا